اکثر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیکڑوں سال پہلے واپس لے لیا جائے گا جب کچھ شریر اجنبی ریپورٹ پرواز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سیارے پر اترتے ہیں وہ کسی خطرے سے کم نہیں ہوتے جبکہ دوسری طرف اس خوبصورت سیارے پر رہنے والے اچھے ریپورٹس ایک ٹرانس فارمر کی چابی کی حفاظت کر رہے تھے جس کا گوریلا لیڈر ہوتا ہے جو درختوں سے چلانگ لگا کر ٹرانس فارمر کی چابی بچاتا ہے کیونکہ جو لوگ ہوا میں اڑتے ہیں اس سیارے پر رہتے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر یہ چمکتی ہوئی چابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اب اچھے ریپورٹس کا لیڈر جلد ہی سمجھ گیا کہ جو دشمن یہاں آئے ہیں وہ انہیں آسانی سے مار ڈالیں گے اور وہ چابی بھی کھو دیں گے اسی لیے وہ چمکتی ہوئی چابی اپنے ساتھی گوریلا ریپورٹ کو دیتا ہے اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں اور یہ بہادر آدمی خود بڑی ریپورٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے تیار ہو جاتا ہے اب لیڈر پوری قوت سے اکیلہ کھڑا مقابلہ کرنے کی تیاری کرتا ہے اور شیطانی ریپورٹس کا لیڈر سکروج جس کے پاس بہت طاقت ہے سامنے آتا ہے وہ گوریلا کو پیش کش کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی جان اور اپنے سیارے کی زندگی بچانا چاہتا ہے تو اسے وہ چابی دے دو ان کے درمیان لڑائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ راضی نہیں ہوتا لیکن بدقسمتی سے جب گوریلا اڑ کر لٹک کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد کورا اپنا بھگنے والا بلیڈ اس کے پیٹ کے گرد گھوماتا ہے اور پھر اپنا تیز رفتار ہاتھ اس کے سینے میں رکھتا ہے جو اچھے ریبورٹ گوریلا کے گندے اور ہاتھ کو الگ کر دیتا ہے اب وہ گریب گرتا گرتا جدو جہد کرتا اپنی طاقت دکھاتا تو کچھ بھی نہیں صدر تھا لیکن گوریلا کہتا ہے کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے کیونکہ اسی وقت گوریلا ریبورٹ کی ٹیم کو اس کے خلائی جہاز میں اڑتے ہوئے دکھایا جائے گا اب دوسرے نئے گوریلا لیڈر نے خلائی جہاز پر جاتے وقت کسی بھی قیمت پر اس کی چابی کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قیمت کتنی بھی بڑی ہو کتنی بھی بڑی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لنٹ اپنے مالک کے سامنے جھکتی ہے جو اتنا بڑا کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے سیاروں کو کھاتا ہے اسی لیے ٹرانس فارمر کی چابی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دوسرے کہکشاؤں میں جا کر تمام سیارے کھا سکے اسے آقا کے حکم پر سورج وہ چابی لینے گیا لیکن ناکام رہا اب فلم کی کہانی کے کئی سال بعد دکھائی گی ہے جہاں ایک لڑکا نوہ جدید ترین آلات کی مرمت کر رہا ہے اور پھر وہ اپنی نوکری کی تلاش میں ہے لیکن اپنی مہارت کی وجہ سے وہ لوگوں کے الیکٹرونکس کی مرمت کرتا ہے اور بہت سا پیسہ کماتا ہے وہ اپنے بیمار بھائی کی بھی بہت دیکھ بال کرتا ہے اس کا بھائی بیماری بیمار ہے اسی لیے نوہ کسی بھی قیمت پر علاج کے لیے پیسے کمانا چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کو حوصلہ دیتا ہے کہ بھائی آپ فکر نہیں کرو ہم مل کر کچھ کر رہیں گے ہمت مت ہارنا میں تمہارے ساتھ ہوں دوسری طرف ہم ایک لڑکی علینہ کو دیکھتے ہیں وہ ایک ماہر اثار قدیمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدیم تاریخ سے متعلق چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتی ہے اور اسے اچھی طرح سمجھتی ہے یہاں انٹینہ کو اکاب کا ایک چھوٹا سا مجسمہ نظر آتا ہے جو بہت پرانا ہے وہ دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا وہ مجھ جیسے پر نشانات اور نشانات دیکھ کر ہنان رہ جاتی ہے دوسری طرف ہم نوہ کے دوبارہ دیکھتے ہیں جو اسپتال جاتی ہے لیکن ڈاکٹروں سے کافی رقم مانگتے ہیں بعد میں ہی وہ اپنے بھائی کا علاج کروانے سے گریس کرتی ہے وہ اسی دن نوکری کے لیے انٹرویو کے لیے بھی جاتا ہے لیکن دیر ہونے کی وجہ سے اس کا انٹرویو مس ہو جاتا ہے وہ اس آفیس کے پاس سے بہت سے بھی درخواست کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی پرشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسی لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا نوہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہنسلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ اندر سے جانتا تھا کہ اس طرح کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا چنانچہ وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے جو اسے غیر قانونی کام کرنے کو کہتا ہے اور غریب نوہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں بنیادی طور پر اس کا دوست اسے کار چوری کرنے کا کہتا ہے نوہ خوفزدہ اور گھبرایا جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا تھا پھر بھی وہ اپنا اعتماد برقرار رکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کے درمیان کار چوری کرنے چلا جاتا ہے اس کے کان میں ایک ائر بیس ہے جس سے وہ اپنے دوست سے رابطے میں رہتا ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر نوہ کو تمام حدیعت دے رہا ہے کہ کیسے گزرنا ہے وہ گاڑی کہاں ہے اور اسے کیسے کھولنا ہے اور آخر کار وہ اس گاڑی تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کا دوست اسے ہدایت دے رہا ہے کہ اس گاڑی کو کیسے کھولنا ہے اور جب بھی اسے کھولتا ہے ایک بار کھل جاتا ہے لیکن گاڑی دوبارہ بند ہو جاتی ہے جیسے کوئی اس گاڑی کو اندر سے چلا رہا ہے لیکن اندر کوئی نہیں تھا بہت کوششوں کے بعد وہ گاڑی کھول کر اندر بیٹھ گیا دوسری جانب علینا کو دکھایا گیا جو ابھی بھی لیب میں مجود ہے اور اس کا تجسس بہت بڑھ گیا ہے کہ وہ ابھی تک عقاب کے مجسمے کو سکین کر رہی ہے اور اچانک لیزر سکیننگ کی وجہ سے مجسمہ ٹوٹنے لگتا ہے اسے دیکھ کر علینا ڈر جاتی ہے لیکن اس میں سے وہی ٹرانس فارمر کی چابی نکلتی ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھی تھی ہمیں پتا چلا کہ ٹرانس فارمر کی چابی ہماری زمین پر چھپی ہوئی تھی اب جب اس سے یہ چابی نکلی تو اس سے کچھ سنگین نکلتے ہیں سگنلز نکلتے ہیں جو خلا کی طرف جانے لگتے ہیں ان سگنلز کو دیکھتے ہوئے ٹریک آتا ہے جو فوراً اپنی شکل بدل کر ریبورٹ بن جاتا ہے اور وہ وہاں یہ تمام ریبورٹس کو بتاتا ہے کہ تمام آٹو بورٹس آتے ہیں آپٹومائز پرائیم اور اس ریبورٹ کا نام ہے نام ہے تمام لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں وہ بنیادی طور پر انہیں کٹے ہونے کو کہہ رہا ہے اور اپنے تمام ساتھی ریبورٹس کو بلا رہا ہے اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ لڑکا نوہ جو کاری چھوڑی کرنے آیا تھا وہ ابھی آٹو بورٹ ہے آٹو بورٹس وہ ہے جو کار سے ریبورٹ میں یا ریبورٹ سے کار یا ٹریک میں تبدیل ہو سکتا ہے وہ بنیادی طور پر ہماری دنیا میں چھپ کر رہ رہا تھا اسی لیے وہ ٹریک یا کار کی شکل میں رہتے ہیں اور پھر میرے پاس آنے کا اشارہ دیا نوہ کی گاڑی بھی تیزی سے چلتے لگ گئی آپٹومائز پرائیم اب چونکہ نوہ کا اس کار پر کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ اس سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام یہ ریبورٹ کار اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ وہ وہاں کے پولیس بھی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس کا دوست جس نے اسے چھوڑی کرنے کا کہا تھا وہ بھی یہاں سے بھاگ گیا اس ریبورٹ کو کار کی خاص طاقت یہ بھی تھی کہ یہ اپنے جیسے کئی چہرے بنا سکتی ہے یہ بہت سے ڈپلیکیٹ بنا سکتی ہے تو یہاں یہ پانچ سے ساٹھ ڈپلیکیٹ بناتا ہے اس کی وجہ سے پولیس حیران اور پرشان ہو جاتی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس گاڑی کے پیچھے جاؤں ہوں اور اسے سب پولیس کی گاڑی ایک جگہ سے ٹکڑا کر خراب ہو گئی اب وہ ایک قرآنی فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ کار ریبورٹ کی شکل میں واپس آتی ہے اکل دیکھ کر نوہ نے ڈرتے ڈرتے چہرے چڑھائی اٹھائی اور اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک دیا لیکن یہ کار ریبورٹ دستہ ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دوست بن گئے ہوں گے یہ دونوں اتنے ہی تیز گاڑی چلائی اور بہت مزایا لیکن ہم ابھی بھی نوہ کے چہرے پر خوف محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اسی دوران تمام آٹو بورٹس وہاں آتے ہیں اور اسے سب کا لیڈر اپٹیمائز پرائیم ریبورٹ کار پر نراز ہو جاتا ہے کہ تم انسان کو یہاں کیسے لا سکتے ہو اور میں نے تم سے کہا تھا کہ چھپ کر رہو ہمارا بنیادی راز یہ ہے کہ ہم اپنی شناخ انسانوں کے سامنے نہیں لا سکتے تو ریبورٹ کہتا ہے جب مجھے آپ کا اشارہ ملا نوہ میری گاڑی میں تھا اسی لیے میں نے اسے جلدی میں لے لیا ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہیں اسی دوران ایک خاتون ریبورٹ نوہ کو سکین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک سابق فوجی ہے وہ پہلے بھی فوجی رہ چکا ہے لیکن اب وہ سپائی نہیں ہے کیونکہ اسے فوج سے نکال دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے کہیں سے خطرہ نہیں بن جائے خطرہ نہ بن جائے کہ ہمیں یہ چابی کسی بھی قیمت پر حاصل کرنی ہوگی کیونکہ یہ واحد رستہ ہے جس سے ہم دوبارہ اپنے گھر واپس جا کر بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تمام ریبورٹس ان ریبورٹس سے متعلق نہیں ہیں جو ہم نے فلم کے شروع میں دیکھے تھے وہ ایک الگ گروپ ہے اور یہ ریبورٹ کا الگ گروپ ہے کہنا یہ ہے کہ اس چابی میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نکل و حمل کے ذریعے اپنے سیارے پر واپس جا سکیں گے اپٹمائز پھر یہ ریبورٹ کا نوہ کے ہماری ٹیم میں شامل ہو جو تم ہماری مدد کرو لیکن نوہ ان تمام مسائل سے دور رہنا چاہتا تھا جب وہ جا رہا تھا تو اسے ریبورٹ کے کار نے اسے مدد کے عوض میں کچھ رقم پیش کی کہ اگر ہماری مدد کریں گے پھر میں تمہیں اتنے ہی پیسے دوں گا اب چونکہ نوہ کو پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اسے اپنے بھائی کا علاج کرنا تھا اسی لیے وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس ریبورٹ کار کا نام میراج ہے یہ ایک انتہائی جدید ریبورٹ ہے جیسا کہ ہم نے اسے خود ہی نکل کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح یہ اپنی شکل کو ایک بڑے ٹرک میں تبدیل کر کے میوزیم کی طرف بڑھنا شروع کر سکتا ہے جیسے میوزیم علینہ تھی جس میوزیم میں علینہ تھی اور جہاں سے اسے ٹرانسفارمر کی چابی کے سگنل آ رہے تھے وہ اسے لینے کے لیے وہاں سے جائی رہا تھا دوسری طرف ہمیں اسمان پر دیکھتے ہیں کہ اس گنجی سی نکلنے والی سگنلز کی وجہ سے شیطانی اجنبی بھی سیارہ زمین پر آتا ہے وہی شریع اجنبی جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا نوہ اتر کے میوزیم کے اندر چلا جاتا ہے اور علینہ سے دیکھ کر در جاتی ہے لیکن وہ اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ایک زبردست دھماکہ ہوا باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہی شیطان ریبورٹس کی ٹیم ان کے سامنے کھڑی تھی شیطانی ریبورٹس ان پر گھولیاں برسانے لگتے ہیں اور ان کے کچھ ریبورٹس مکڑیاں بھی ان پر گھولیاں برسانے لگتی ہیں یہ دیکھ کر اپٹومائز پرائیم ان کی ٹیم بھی ان سے بچنے کے لیے یہاں سے آتی ہے اور وہ چابی وہاں سے بحفاظت لے جاتے ہیں کیونکہ بڑی ریبورٹس اور اپٹومائز پرائیم کی ٹیم دونوں اس کلیٹ کے پیچھے اس کلیٹ کے پیچھے کی ٹیم اور بڑی ریبورٹس کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اپٹومائز پرائیم دیر اسانہ اور ان دو ریبورٹس کے گروپ میں کافی فائرنگ بڑھ ہی رہی تھی تو کوئی بھی اپنی تلوار سے لڑ رہا تھا کوئی کسی کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا کوئی اڑ کر اپنی جان بچا رہا تھا آخر کارڈس سکروچ اور اپٹومائز پرائیم کے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے لیکن اپٹومائز پرائیم کی طرف سے طاقت سکروچ کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے اور اپٹومائز پرائیم پر بھاری پڑتا ہے سکروچ کا کہنا ہے کہ جب لوگ اپنی موت کے قریب ہوتے ہیں تو مجھ سے ہارتے ہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور وہ اسی حالات میں مارتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ چھوٹے مکڑی والے بورٹس علینا اور نوہ کے پیچھے ہیں جب ایک چھوٹا مکڑی والا ریبورٹ علینا کو ماننے والا تھا نوہ اپنی جان بچاتا ہے اور جلدی سے میوزیم سے باہر بھاگ جاتا ہے ایک ریبورٹ علینا اور نوہ پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے یہاں وہ خاتون ریبورٹ ان کی جان بچاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ کسی طرح اس چابی کا خیال رکھیں اور ان کی جان بچائیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور شیطانی ریبورٹ کو وہ چابی مل جاتی ہے کہ ایک ریبورٹ ساتھی اڑتا ہے اور اس کے سامنے آتا ہے اپٹومائز پرائیم کو ماننا شروع کر دیتا ہے جب اپٹومائز سکورج اپٹومائز پرائیم اسی دوران اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیڈر کے اپٹومائز پرائیم کو بچانے کے لیے خود کو مار ڈالا یہ گریب آدمی ہوا میں لٹک کر زندگی کی آخری سانسے لے رہا تھا زمین پر لیٹا ہوا اور اپنے ساتھی کو مارتے ہوئے دیکھ رہا تھا اپٹومائز پرائیم جبکہ اس کی آنکھوں پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے لیکن اچانک ایک لڑتا ہوا ایگل ریبورڈ سامنے سے اترتا ہے اپٹومائز پرائیم ایک بار پھر سکورج اور اب اور وہاں ایک بڑا دماغہ ہوتا ہے جب شیطان ریبورڈ اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب لڑنے میں مزہ آئے گا لیکن لانت کہتے ہیں انہیں ہم نے جو چھوہ وہ حاصل کر لیا اب یہاں سے چلتے ہیں اتنے میں ہی پولیس آتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور چلی جاتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے اپنی اصلی شخناخ نہیں دکھا سکتے ایک وہ حیران جگہ پر آتا ہے اور بہت اداس ہوتا ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ مجھے مننا چاہیے تاکہ اپٹومائز پرائیم جبکہ میرے ساتھی نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی لیکن ایگل ریبورڈ اسے تسلی دیتا ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح لڑنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے یہ ایگل ریبورڈ بنیادی طور پر اسی ٹیم کا حصہ تھا جسے ہم نے فلم کے آغاز میں دیکھا تھا فلائنگ ایگل ریبورڈ آٹو بوٹس کے ٹیم کے ارکان میں سے ایک ہے اچھے ریبورڈ دوسری طرف جب سکروج وہ چابی اپنے مالک کے پاس لے جاتا ہے تو وہ اسے لانت کی سزا دیتا ہے لانے کی سزا دیتا ہے شروع کر دیتا ہے وہ اسے سنانے لگتا ہے کہ اسے بہت تکلیف دیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم آدھی چابی لے آئے ہو یہ پوری چابی نہیں ہے میں اس آدھی چابی سے کچھ نہیں کر سکتا یہاں سے جا کر پوری چابی لے کر آؤ اب دوسری طرف ہمیں ایگل ریبورڈ دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفارمر کی چابی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے اس چابی کے دو حصے کیے تھے تاکہ یہ کسی غلط تھا تو میں نہ جا سکے اور اب سکریچ کو صرف آدھا حصہ ملا ہے جبکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ دوسرا حصہ کہاں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیارہ زمین اب تک محفوظ ہے کروڑوں کا مالک زمین پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے چابی کا دوسرا حصہ نہ ملے لیکن علینا یہاں کہتی ہے کہ شاہد وہ جانتی ہے کہ اس کا دوسرا حصہ کہاں ہوگا جیسا کہ اس نے وہ علامتیں کہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھی تھی جو اس نے اکاب کے مجسمے پر دیکھی تھی لہٰذا اسے شک ہے کہ اس چابی کا دوسرا حصہ اسی جگہ پر ہوگا تو خاتون ریبورٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس بارے میں جان لیں تو ان خراب ریبورٹ کو بھی جلد پتہ چل جائے گا یا شاہد انہیں اب تک پتہ چل گیا ہوگا ٹیم بھی اپنے سائرے پر واپس آ جاتی ہے اپٹومائز وہ ایک ساتھ اس جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیا کو بچا سکیں اور اگلے دن وہ ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ سفر طویل تھا اور ایک ریبورٹ یہاں آتا ہے یہ ریبورٹ بوڑا ہے لیکن اسے اڑنے کی طاقت ہے یعنی جہاز کی شکل میں وہ آ جاتا ہے اور تمام ریبورٹ انسانوں کو وہاں بٹھا پیٹ کر سفر پر روانہ کیا جاتا ہے جہاز میں نوہ علینا سے بات کر رہا ہے کہ جیسے ہی ہمیں بوچا بھی مل جائے گی ہمیں اسے فوراں تباہ کر دینا چاہیے یہ وہ وہی طریقہ ہے جسے ہماری زمین کو بچایا جا سکتا ہے لیکن علینا کہتی ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کبھی بھی اپنے سیارے کو نہیں بچا سکیں گے اپٹومائز پرائیم پھر وہ اپنی دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے لیکن نوہ خود ورز ہو گیا اور کہتا ہے کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے ہمیں اپنی زمین زمین کی اپنی زمین کی فکر کرنی ہے اور ہمیں اس سے کسی بھی قیمت پر بچانا ہے یہاں اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے دوسری طرف دوسری جانب اپٹومائز پرائیم اس کے ساتھی کے لئے پرشان ہے جس نے اس کے لئے جان دی تھی اور اسے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ اپنے سیارے تک پہنچے کے تب ہی وہ زندہ ہوگا پھر اب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں جانا چاہیے تھا اور اس کی ٹیم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اپٹومائز پرائیم ایک ریبورٹ وہاں آتا ہے اور زمین کے نیچے تیخانے میں بنایا گیا مندر ہے لیکن وہ وہاں جانا آپ کے لئے اتنا آسان نہیں ہے شہر میں آج تہوار بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی دہنات ہے بہت بہت ہے لہٰذا وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ عرینہ اور اس تہوار کے لوگوں کی طرف سے گروپ بنایا جائے گا اور لوگوں میں گھل مل کر جائیں گے ان کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں اس ہائیکل کے اندر جاتے ہیں جو کہ یہ لوگ ان کے ساتھ گاڑی یا ٹرک کی صورت میں ان کے قریب رہیں گے یہاں کا ریبورٹ میراج نوہ کو ایک پہتیار دیتا ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے تمام ریبورٹ اپنی اپنی پوزیشن پر ہیں لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیطانی ریبورٹ وہاں پون چکے ہیں ایک حکومت عملی بناتا ہے جس کی مدد سے وہ کلیڈ کا دوسرا حصہ تلاش کر لیتے ہیں جیسے ہی وہ اسے حاصل کرتے ہیں سکروج پھر اپنے آپ پر حملہ کرے گا اپنے مقصد میں کامیام ہوگا علینہ اور نوہ کو زمین پر کچھ علامتیں ملتی ہیں جو وہ اسے موڑتے ہیں تو وہ جگہ کھل جاتی ہے اور جب وہ چھپی ہوئی جگہ ہٹا دی جاتی ہے تو زمین کے نیچے ایک گہرا راستہ نظر آتا ہے اس سے نیچے اترتے تو وہاں الگ ہی دنیا تھی ایک مندیر تھا جو کئی سال پہلے بنایا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھنے لگتے ہیں وہ اندر آہ کے ٹرانسفارمر کی چابیڈ دھوننے لگتے ہیں لیکن انہیں کچھ علامتیں مل جاتی ہیں لیکن انہیں وہاں کلیڈ کا دوسرا حصہ نہیں ملتا اسی دوران شیطانی ریبورٹ کے چھوٹے مکڑی والے ریبورٹ آتے ہیں تو ان کے ریبورٹ ساتھی انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگرچہ وہ اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ریبورٹ کو حرکت دے رہے ہیں لیکن اوپر کھڑے الینٹی کو لگتا ہے انہیں چابی کا دوسرا حصہ مل گیا ہے وہ بھی آگے بڑھنے لگتا ہے اور اس کی ٹیم کے پیچھے اپٹرمائز پرائیم بڑی ریبورٹ کی ٹیم کہ خود کو ٹرک میں سے اپنے ریبورٹ جسم میں تبدیل کرتا ہے اور اپنی بندوق سے فائری شروع کر رہتا ہے اپٹرمائز پرائیم اسی وقت خاتون ریبورٹ بھی گاڑی سے ساتھ لٹک کے فائرنگ شروع کر دیتی ہے جیسے ہی اس جڑائی میں ایک چیتانی ریبورٹ مارا گیا ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے سکلورج اور پرائیم اپٹرمائز آخر کار وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے بھاگ رہے تھے جیسے آج میں سے صرف ایک ہی بچے گا لیکن اسی وقت اڑتے اڑنے والا ریبورٹ یعنی اکاب ریبورٹ وہاں آتا ہے اور پل پر فائر کرتا ہے اور ایک بڑا دھماکہ کر دیتا ہے دونوں ریبورٹ جو ایک گسرے کو ماننے کے لیے تھے اپنی طرف پر رک جاتے ہیں تہم فیسٹیول کے دورانس کے اور جو اڑتے اڑنے والے ریبورٹ کو ایک خاص اتیار سے چلاتا ہے جس سے اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم ختم کر دوں گا اور اسے یاد رکھو کہ اپٹرمائز پرائم سکور جبکہ دوسری طرف علینا اور نوہ زمین کے نیچے مندر کے ایک رستے پر رکھ سے سے باہر آ جاتے ہیں جو ایک گہنا جنگل ہے جہاں آ جانے کے گوریلا ریبورٹ ان کے سانے آتا ہے وہی ریبورٹ جسے ہم نے کہانی کے گاز میں دیکھا تھا جیسے مرتے ہوئے لیڈر نے اس کی حفاظت کے لیے چابی دی تھی اسی دوران میراج آتا ہے اور اسے اپنے دوست سے دور رہنے کو کہتا ہے لیکن اسی وقت ایک شیئر نوہ ریبورٹ میراج پر حملہ کرتا ہے اور اسے کابو میں لے لیتا ہے لیکن اسی وقت کابو میں لے لیتا ہے اور اپٹرمائز پرائم یہاں ایک گینڈا ریبورٹ بھی آتا ہے اور آخر چلانگ لگا لیتے ہیں بندوق دکھاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور دوبارہ بات نہیں کروں گا جس پر گریلا ریبورٹ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے لڑنے کے لیے تیار ہے وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار تھے تب اکاب ریبورٹ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ رک جاؤ وہ سب میرے ساتھ ہیں اب یہاں پتا چلا کہ اکاب ریبورٹ اور یہ گریلا ریبورٹ باقی تمام جانوں کے ریبورٹ سب ایک ٹیم ہیں اور گریلا ریبورٹ بھی اپنے اکاب کے ساتھی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کی ٹیم میں میرے ساتھ آئی ہے اسی لیے وہ ہمارے دوست ہیں دشمن نہیں ہیں اپٹرمائز پرائم وہ بتاتی ہے کہ یہ تو اب ان دونوں کی ریبورٹ سینوں میں دوستی ہو گئی ہے اگر ٹیم اور ان سے اچھے ریبورٹ سینوں کی ٹیم ایک ہی صفحے میں آئے گی تو اپٹرمائز پرائم بچنے ان دونوں کا مقصد اسی چابی کی حفاظت ہے اگر گریلا ریبورٹ کو کہنا ہے کہ اس چابی کا دوسرا حصہ میرے پاس ہے اور وہ انہیں ایک قبیلے میں لے جاتا ہے اور یہاں کہتا ہے کہ اب یہ چابی ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ میں سگنل دوں گا تو اپٹرمائز پرائم وہ انہیں وہی چابی دکھاتے ہیں کورا یہاں آئے گا اور میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا لیکن گریلا ریبورٹ کا کہنا ہے کہ اس چابی کی حفاظت کرنا اسے ختم کرنے سے زیادہ اہم ہے اگلی صبح جب علینا ابھی تک گہری نیند میں تھی اسے اچانک باہر سے آنے والی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ باہر جا کر دیکھتی ہے کہ اکاب ریبورٹ بہت دور دور میں ہیں وہ جاں چیخ رہے ہیں اور جب وہ اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہیں بنیادی طور پر لینٹ نے جس اختیار سے اسے پر حملہ کیا تھا وہ اسے اپنے قابو میں کرنا تھا اور اب وہ لینٹ کے کنٹرول میں ہیں اکاب ریبورٹ علینا پر حملہ کرنے والا ہے اپٹرمائز پرائم وہاں آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے جب وہ اسے ماننا شروع کرتا ہے تو گوریلا ریبورٹ اسے روکتا ہے اور اس کے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا اس پر افسوس ہوتا ہے اور اب اسے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر میں شیطانی ریبورٹ بھی یہاں آنے والے ہیں تو گوریلا ریبورٹ چابی کا دوسرا حصہ نوہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اسے کہہ کے کہ چھپائے اور وہ بری ریبورٹ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کلید نوہ کے پاس اسے شروع کرنے کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ زمین کو بچایا جا سکے اور کہتا ہے کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اپٹرمائز پرائم جب وہ یہ کرنا شروع کرتا ہے لیکن تم ہمارے گھر جانے کی امید نہیں چھیندے اگر تم نے اسے ختم کر دیا تو کبھی بھی ہم اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے کہ الفاظ نوہ کو متاثر کرتے ہیں اور وہ کلید کو تباہ کرنے میں اپٹرمائز سے جیسے ہی علینا کی حفاظت کے لیے چابی اٹھاتی ہے اکاب ریبورٹ ساتا ہے اور علینا کو اٹھا کر لے جاتا ہے جیسے ہی علینا کی حفاظت کیونکہ چابی علینا کے ہاتھ میں ہیں علیزہ اکاب ریبورٹ کو سکیروچ کی طرف لے جاتی ہے سکیروچ جیسے ہی گوریلا ریبورٹ کو دیکھتا ہے وہ اس پر ہنستا ہے میں نے تمہارے بھائی کو مار دیا تھا جو تم جیسا لگتا ہے اب آپ کی باری ہے اسی دوران اکاب ریبورٹ گوریلا ریبورٹ پر ہنگا کر دیتا ہے دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے گوریلا ریبورٹ اپنے ساتھی کو ماننا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ پھر بھی اسے کابو میں نہیں تھا اس کی کچھ یادیں آ رہی تھی وہ خود کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے ساتھی ریبورٹ سے کہتی ہے کہ مجھے مار دو کیونکہ اگر آپ نے مجھے نہیں مروکا تو میں اسے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہوں گوریلا ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا آخر میں اس نے جل پر پتھر رکھ کر اپنے ہی پرانے ساتھی کو مار ڈالا دوسری طرف سکریوج کے پاس اب چابی کے دونوں حصے ہیں اور ان کو جھوڑ کر وہ مالک کو اس دنیا میں بلانا چاہتا تھا اور وہ اس کام کے لیے اپنا عمل بھی شروع کر دیتا ہے اور اسے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے اور کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اپٹرمائز پرائم جبکہ دوسری طرف اچھے ریبورٹس ہیں کیا ہم اس چابی کو واپس حاصل کرنے کا ایک آخری موقع لے سکتے ہیں کیونکہ نوہ اور ارینہ سرنگ کے ذریعے جزگر پر پہنچنے کا منصوبہ بناتے ہیں جہاں چابی اور ہم اس کے اوپر سے حملہ کر دیتے ہیں جب وہ لڑنے جا رہے ہیں سکرچ کو پتا چلا کہ ان کو ماننے کے لیے اپنی ریبورٹ فوج بنا رہے ہیں یہاں اچھے ریبورٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی شکل بدل کر بہت بڑے بڑے ریبورٹ بن جاتے ہیں کہ ٹیم اور وہ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اپنمائز پرائم یعنی ان کے پاس پہلے سے زیادہ طاقت ہے اور شروع ہوتا ہے اپنمائز پرائم یہاں جب ایک ختمنا خراب ریبورٹ کو مار رہا ہے اور گریرہ ریبورٹ آتا ہے اور اسے پتھر سے مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا شکار تھا اب اپنا شکار الگ سے تلاش کریں اپنمائز پرائم پھر سکرچ کو پتا چلا کہ نوہ کے نیچے ہے اور اس نے اسے پکڑا اور ہوا میں لٹکا دیا لیکن یہاں اس کا ریبورٹ ایک کار کے ساتھ یعنی میراج آتا ہے اور اسے بچاتا ہے اور وہ اکیلے ہی لینڈ سے مقابلہ کرنے لگتا ہے تاہم سکرچ اور اس کے خلاف انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اور شادی چوٹے چوٹے پہنچاتا ہے جب لینڈ کو نوہ مارنا شروع کر دیتی ہے تو انہیں میراج دوبارہ اس کے سامنے آتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے اس پر جتنی بھی گولی چل رہی تھی وہ اپنے اوپر لے رہی تھی تاکہ نوہ زخمی نہ ہو کیونکہ دوسری طرف چابی کے دونوں حصے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پورٹل اسمان میں کھل رہا ہے جس کی وجہ سے لینڈ کا آقا اسر زمین پر آ سکتا ہے موریلا ریبورٹ ٹیم پر بہت بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی لیکن ان کی تعداد شیطانی ریبورٹ سے بھی کم تھی اور آہستہ آہستہ ان کے سامنے ساتھی بھی زخمی ہونے لگ رہے تھے پھر میراج اپنے اختیارات اور نوہ کو دیتا ہے اور جلتی نوہ کے لیے ایک ریبورٹ سونٹ شامل کر دیتا ہے یعنی ایک میراج اور نوہ ایک ہی ہیں دونوں کا ایک ہی جسم کا حصہ ہے اسی دوران کوڑا نوہ کی شکل دیکھ دیتی ہے اس پر گولی چلان شروع کر دیتی ہے لیکن نوہ نے بڑی بہادری سے خود کو بچا لیا اور پھر وہ دونوں سکروچ کے سامن قابلہ کرتے ہوئے ایک مشکل وقت دیتے ہوئے اپٹومائز پرائم کو جلد ہی دوسری جانی چھپایا آپس میں ملنے کا سنسرہ جاری تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں زبردست انرجی دھماکہ ہوا مہت ساری شعائیں ہر طرف پھیل رہی جاتی ہیں جس پر شعائیں اور موبلی ریبورٹ کے اوپر سے گزرتی ہیں جہاں اپٹومائز پرائم کے لیے اپنی جان تھی یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان شعائیں اور دونائی کے دھماکے میں بہت زیادہ طاقت تھی اپٹومائز پرائم نے لینڈ کو بہت زخمی کیا لیکن پھر بھی سکرو جو اپنا خیال رکھتے ہوئے اپٹومائز پرائم کو بہت بہت ماننا شروع کر دیتا ہے اور اپٹومائز پرائم بہت سارے چھوٹے ریبورٹ میں ہیں اور یہ مکمل طور پر کنٹرول شدہ ہے وہاں موبلی کی انٹری ہوتی ہے جو تمام اڑنے والے ریبورٹ کو ہوا سے فائر کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں اپٹومائز پرائم کی جان بچ گئی اور وہ بڑی بڑی خوشی سے اسے کہتا ہے کہ اس کا ساتھی زندہ ہو گیا ہے جیسے ہی موبلی آتی ہے انہیں اچھے ریبورٹ کی ڈھال بھاری ہونے کی لگتی ہے وہ تمام بڑے ریبورٹ کو آہستہ آہستہ شکست دینے لگتی ہے جبکہ علینا اس پورڈ کو کریک کر رہی ہے تاکہ ان کی چابیاں کی طاقت طاقتوں کو تباہ کیا جانا سکے اور لینڈ کا ماسٹر اس دنیا میں نہیں ہے اس کا تمام اچھے ریبورٹ بھی علینا کی حفاظت کر رہے ہیں وہ نے اپنی تلوار سکروز کے موں میں رکھ کر اسے مار ڈالا اور اس کا سر جسم جدہ کر دیا اپٹرمائز پرائیم آخر کار علینا یہاں سب کو بتا دیتی ہے کہ میں نے چابیاں آلک کرنے کے قابل نہیں ہے سب کو چھوڑنے کو کہتی ہے مجھے اس جگہ پر چابی اس پورٹل کو تباہ کرنا ہوگا یہی واحد ایک ہے اپٹرمائز پرائیم جو اس جگہ پر دھماکے سے اڑتا ہے اور تو وہ خود بھی گھسیٹا جاتا ہے اور وہ مرنے والا ہے اور جب وہ اس جگہ پر دھماکہ سے اڑتا ہے تو خود ہی گھسیٹا ہے پھر نوہ وہاں آتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے لیکن اس کی طاقت نہیں رہتی تو گوریلا ریبورٹ بھی وہاں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب اکٹے ہو کر مل کر لڑیں گے اور بڑی مشکل سے اس جگہ سے چلے گے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی اور جو پورٹل کھل رہا تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے لینڈ کا مالک جو اس دنیا میں آ جاتا تھا وہ ہماری دنیا کو کھا جانا چاہتا تھا وہ آپ اس میں چلا گیا اب وہ ایک یعنی اس دنیا کے آنے کے قائل نہیں تھے کیونکہ پورٹل بند تھا وہ ایک کھلے میدان میں کٹھے ہوتے ہیں جہاں وہ سکول کی سانس لیتے ہیں اور وہ بہت خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنی دنیا کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیا اب سب کے بعد جب نوہ شہر میں اپنے گھر واپس جاتا ہے تو اس کی ملاقات اسی کمپنی کے بوس سے ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ انٹریو دینے گیا تھا اور کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے عراج کے لیے پیسے دنگا اور بہت کچھ اس کی تعلیم اور اس کے علاج بہت سارے پیسے میں جانتا ہوں کہ تم دوسرے مالک میں کیا اور دوسرے ملک میں کیا کر رہے تھے اور میں آپ کے بڑے دوستوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو ریپورٹس ہیں اب ہماری ٹیم میں شامل ہو جاؤ کیونکہ ہماری دنیا میں بہت سے خطرناک خطرات آنے والے ہیں یہ کہہ کر وہ اسے ایک دیوار کے پیچھے لے گیا جہاں بہت سے جدید مشینری اور ہائی ٹیک گیجٹس موجود ہیں اور پھر جو ٹیم جو سپر ہیرو کی ٹیم ہے جے آئی بنیادی طور پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی یہاں اس فیلم کی تحانی کو ختم ہو جاتی ہے